بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالک تخارخان سٹریٹیجی کنال اس ڈروپ پہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہے تاریخ اتمائل ساگر صاحب کیوں کسی آہ تاریخ کے محتاج نہیں آپ ٹی وی انکر بھی ہیں صحافی بھی ہیں کولومس بھی ہیں ہسٹورین بھی ہیں اور خاص طور پر پنجاب کی تحضیب اور پنجاب کی قلصے کے اوپر آپ کی بہت خدمات ہیں آپ کی بہت سی تحرین موجود ہیں آج ہم تاریخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے میرا بیسک سوال سر آپ سے یہی ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہندو اشرافیہ پنجابی سے بہت نفرت کرتی ہے پہلے پنجاب کو تقسیم کیا پنجاب کو تقسیم کر کے دل نہیں بھرا ان کو انڈسٹری سے دور رکھا ان کا پانی جو ہے وہ باقی ریاستوں کو دے دیا پنجابی مرے پنجابی مرے لیکن جیسے ہی کوئی خطرہ آتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں ہمارے پاس سکھ ہیں وہ ہر سکھ جو ہیں وہ ہر خطرے کو کر دیں گے ایک طرف سکھوں کا استحصال اپنے روض پہ ہے اچھا یہ سکھ ہی نہیں ہندو پنجابی جو ہے اس کے ساتھ بھی اسلوک ہو رہا ہے مسلم پنجابی کے ساتھ تو خیر ہے یہ اور اب وہ ایسے لگ رہا ہے کہ مدھی گورنمنٹ یہ چاری ہے کہ یہ خالفتان تحریک جو ہے دوبارہ زور و چور سے وہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی نفرت پنجاب سے رکھی جا رہی ہے مہارت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خان صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ جو سکھ دھرم ہے نا خان صاحب یہ ریاکشن ہے ہندو دھرم کا گرنانک دیو بادشاہ جو خود تھے آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ ایک خطری گھرانے سے تھے اور یہ رسو اور رواج جو تھے ان کے خلافوں میں بغاوت کی اور اس دھرم کی بنیاد رکھی آپ نے اپنی جنم ساکھی میں لکھا ہے کہ ایسے عمل ہندو کے دیکھیں مت کر ہندو نام صدائے آپ کا آپ بنیادی طور پہ ہی جو ہندو ہندوتوہ ہے جو برامونیزم ہے آپ اس کے سب سے بڑے مخالق تھے علامہ اکبال نے آپ کے مطلق فرمایا تھا پھر اٹھی توہید کی آخر صدا پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے یہ مرد کامل گرنانک میں بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا کو توہید کا سبق دیا جنہوں نے بت توڑے سارے یہ ان کی رسم اور رواج ختم کی آپ نے فرمایا ایک اللہ نام سوائو قدرت کے سب بندے ایک نور سے سب جاگو بجیو کون بڑے کون بندے آپ کا جو دھرم تھا وہ تین بنیادوں پر تھا آپ نے کہا نام جپو کرت کرو ونڈ چگو یہ جو کرتارپور صاحب گردوارہ ہے جہاں اپنی زندگی کے آخری یام گزارے ہیں وہاں نے یہ تربیت دی کہ نام کہ اللہ کا نام لو وہی عبادت کرو کھیتی باڑی کرو اور مل بانٹ کے کھاؤ یہ تین بنیادی آزی جزیں تھیں جو ہندو دھرم کے خلاف ہیں آپ جیسے پڑے لکھے بندوں کوئی اس بات کا علم ہے کہ انڈیا کی پتہ نہیں کتنی ڈیڑھ کروڑیا پہنے دو ڈیڑھ عربیا پہنے دو رہو مبادیا اس میں صرف پانچ پرسنٹ ہیں برامن جو نائنٹی فائی پرسنٹ انسانوں پہ صرف اپنی چلتر بازیوں سے اپنی حیرہ پھیری سے اپنے جور طور سے اسی طرح عقومت کر رہے ہیں آزاد پات کا سسٹم بنا کے چھوٹے بڑے کا اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی تو یہ نفرت ان کے دل میں ہمیشہ موجود رہی اب اس کو انہوں نے کیونکہ یہ سکھ دھرم جو تھا یہ بہت قریب تھا اسلام کے انہوں نے کہا یہ دو مارشل لیشنز اگر کٹھی ہوگی تو خانہ خراب کرنے گا ہمارا تو انہوں نے میں لہا مقصر اندار میں سوڑا 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 تریخی پاسمال بتا رہو انہوں نے تین اندار لگا کے نہ سکھوں کو ہم سے دور کیا پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ گروہ ارجن دیو کو شہنشہ جگہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار پر قتل کیا تھا دوسرے انہوں نے کہا کہ عرنگزیب عالمگیر نے گروہ تیغ بہادر کو یعنی نوے گروہ کو دلی بلا کر شرائط پیش کی کوئی قرامت دکھائیں اسلام قبول کریں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں تیسری یہ تھی کہ آخری گروہ گوبین سنگھ کی جی کے دونوں صاحب زالدوں کو صوبہ سراندر کے وزیر خان کے حکم پر دیواروں میں چنائے گیا اچھا ان تینوں عزاموں کا جواب میں میں نے ایک کتاب لکھی تھی یہ میری کتاب ہے میں نے گروہ مکھی میں لکھی ہوئی ہے کیونکہ میں گروہ مکھی میں جاؤ پتہ لکھتا ہوں گروہ مکھی اردو انگریزی میں لکھتا ہوں ہندی میں شروع بود رکھتا ہوں یہ میری کتاب تھی خالستان لہر اچھا یہ کتاب جو تھی نا عطید تو مطلب ہوتا ہے کہ ماضی کا خواب اور مستقبل کے سچائے یہ میں نے لکھی تھی نائن ٹین ایٹی تھری میں نائن ٹین ایٹی تھری میں میں نے ان تینوں عزاموں کا سکھ و دوانوں کے ذریعے مثلا جو ان کی بہت ڈاٹر میندر کا اور گل ڈاٹر گنڈا سنگھ دی اور یہ تین جو ان کے پرومینٹ جن کی جو ان کے ہسٹورین ہے ان کی جو کتاب گروہ ارجن دیو جی جیون کے ماننی تیغ بہادر کے چلت اور گرمت پرکاش ان تینوں سے لے کے میں نے یہ چیز لکھی تو یہ تو اس نے یہ یہاں سے میں نے اردو میں چھاپی تھی یہاں سے جو سکھاتیاں یاتری وہ لے گئے انہوں نے جناب وہاں جا کے آگ لگا دی جب وہ ان کو پتہ لگا تو اس کا پھر گرمکی میں ترجمہ ہوا وہاں پہ تو لوگوں کو بتایا گیا جس کے بعد پھر سنجر رہے ہیں سنگھ دی خالصہ بھیڑت رہا ہوں والے نے ان جنوں میں نا یہ اپنی خالصہ مومن شروع کی ہوئی تھی تو انہوں نے ان تک کتاب پہنچی انہوں نے مجھے سروپا پینٹ کیا جو کہ ان کی یہ سوڈ آف آنا رہا اب میں تو جانے سکتا تھا دربار صاحب امر صاحب تو یہاں لاہور کے گردوارے میں ان کے جو تھاری تھے بابا تھارا سنگھ جو ان کے گروہیے تھے بابا تھارا سنگھ جی انہوں نے تقریب یہاں پہ کی یہاں پہ 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 پڑا اور مجھے اس اعزاز سے نوازا گیا اس کے بعد خان صاحب یہاں پاکستان میں جو پہلا سکھ آئی جیکنگ کر کے آئے تھے اس سے پہلے میں نے کالم لکھنے شروع کر دیا تھے میرے کالم ہیں انڈیا بھی پجابی اخواروں میں چھپتے تھے یوکے میں چھپتے تھے کینڈا میں چھپتے تھے امریکہ میں چھپتے تھے تو میں پرامیننٹ ہو گیا کہ یہ ایک بندہ اس ہے جو سکھ کچھوں پر بات کرتا ہے تو یہاں جب وہ جہازنے کرائے تھے آئی جیک کر تو انہوں نے مجھے وہ جانتے نہیں تھے لیکن انہوں نے مجھے پڑا ہوا تھا وہ جانتے تھے کہ سکھ مسئلے کو سمجھتا ہے یا انہوں نے صفائی میں میرا نام اپنی طرف سے دیر لیا تو یہاں کیس چلا ان کو تو پھر عمر قید ہوگی تھی بچاروں خان صاحب کو آپ تو خیر وہ بہت پرانی باتیں ہوگی ایٹی سکس کی بات تھی ایٹی سکس کی بات تھی ایٹی سی فور کی بات تھی تو اس کے بعد سے پھر یہ ہے کہ میں نے ایک مسئلے پر بہت بہت سر کی بڑا کام کیا میں نے خان صاحب اس پر گرمکی میں یہ سن یہ سولجر سینٹ انڈ سولجر یہ میں نے کتابیں لکھیں تھے انگریزی میں اردو میں گرمکی میں اور میری جو کتاب تھی اپنیشن بلو سٹار وہ میں نے اردو میں بھی لکھی تھی اور انگریزی میں بھی لکھی تھی اس کتاب نے یہ تھا کہ خاصا لوگوں میں اویرنس پیدا کی اب میں آپ کے سوال کے طرف آتا ہوں تھوڑا سا کہ آپ نے پنجابی سے نفرت کرتے ہیں یہ کیونکہ گرنانک دیف پنجابی تھے گرنانک دیف میں انسانی ازادی کا نعرہ لگایا تھا گرنانک دیف نے ان سے ان کے رسم و رواج جس میں انہوں نے جکڑا ہوا تھا صاحب کو اس کا نعرہ لگایا تھا تو اس لیے نا وہ جو تاب کی نفرت ہے کہ پہلی بغاوت تھی گرنانک دیف جو ہے وہ ہندو دوا کے خلاف پہلی بغاوت ہے پھر یہ کنٹینیوٹی آگے چلی پھر یہ مارشل ریس بنتی ہے تو پھر انہوں نے کھل کے بغاوت کی ظالموں کے خلاف لڑے مظلوموں کی حمایت کی گرنانی کے ایسے میں آپ کو سینکڑوں شبت سنا سکتا ہوں آگے جیسے آپ سوال کریں گے تو میں انشاءاللہ آرکت کروں گا یہ بنیاد کیوں اس نفرت کی اور پھر اس کے بعد آ جائیں آپ یہ پری جو ہمارا نانچین فوری سیون سے فورا سا پہلے آ جائیں یہاں پر ماسٹر تارا سنگھ بدکسوتی سے ان کا لیڈر بن گیا تھا ماسٹر تارا سنگھ کے ساتھ قائد آزم کے مضاقرات قائد آزم نے کوئی آگا پیش کشی کی تھی اور سکھوں کا ایک بڑا مضبوط جو گروپ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا لیکن یہ بندہ چونکہ کانگریس کے قابو آیا ہوا تھا تو کانگریس سے ظاہرہ نیلو کے قابو آیا ہوا تھا انہوں نے ان کے ساتھ جھوٹے سرچے واہ دیکھئے خیر انڈیا ڈیوائیڈ ہوا ہمیں قتل آم کرایا ہے دوسرے کا انڈیا ڈیوائیڈ ہوا اس کے بعد جناب یہ آگئے جب آئے وہاں پہ تو سب سے پہلا آرڈر جو جاری کیا تھا سرکاری آرڈر جو جاری ہوا ہومشٹی کی طرف سے پٹیل کی طرف سے وہ یہ تھا کہ سکھ جو ہیں یہ کہ جرائم پیشہ قوم ہے ان سے آپ جرائم پیشہ ٹریٹ کریں یہ بنیاد تھی اس پر پھر جو ان کا پہلا سی آئی سی ایس تھا اس زمانے میں ڈاکٹر سون سنگھ انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے ساتھی سکھی انہوں نے ستیفہ دے دیا تھا وہ ڈیپٹی کمیشنر تو اس وقت کانگڑے کے تو یہ باتیں پھر ان کے ذریعے ہیں ہمارے علم میں آئیں تو یہ تاب سے سلسلہ شروع ہوا ہے یا پھر ایٹی فور میں تو انہوں نے جینو سائٹ کیا وہ پھر معافی آپ سے ایٹی فور کے جو جینو سائٹ سے پہلے ایک میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک طرف تو انڈین میڈیا اور اگر آپ دیکھ لیں کہ جب وہ خطرہ ہوتا ہے تو سکھ قوم جو ہے وہ رکشک ہے اور سکھ اتنی دیر میں فلاں ملک کو پتا کہلیں گے لیکن اگر آپ بالی وڈ میں اور ان کے ڈراموں کے اندر سکھوں کی پورٹریل دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک مسخری قوم ہے جس کے اندر دماغ نہیں ہے جو صرف حسانہ جانتی اور اپنی بے وکوفیوں کی وجہ سے مشہور ہے تو یہ ایک بہت غلط قسم کا پرسیپشن جو ہے وہ انڈین میڈیا جو ہے وہ دنیا کو دے رہا ہے سکھوں کے بارے میں حالانکہ میں جو آپ سے کچھ سیکھنے کو ملا یا جو کچھ سکھوں کو خود دیکھا ہے تو دیر ون آؤ تی بیسٹ یہ ایک ضبط اس قسم کی کھلے دن والی جسے کہتے ہیں نا وہ جٹکاک جسے ایک مثال مشہور ہے اس طرح کی قوم ہے میں آپ سے صرف پوچھوں گا کہ حق پہلے بھی مارا حق اب دوبارہ مار رہے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت لاکھوں سکھ جو ہیں بلکہ سکھوں کے ساتھ پنجابی ہندو اور پنجابی مسلمان بھی موجود ہے جو اس وقت اس پروٹیسٹ کے اندر جو ہے جلی کا گہراو کر کے بیٹھا ہوا ہے ٹرینے روکنے کا وہ دھمکیاں دے رہے ہیں سرکیں روکنے کا دھمکیاں پورا بھارت جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف بی جے پی کے رہنما ان کو پھر خالصتانی کہہ کے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کا پھر کوئی جینو سائیڈ یا کوئی ان کے اوپر چڑھائی کرنا چاہیے کیونکہ ایسا لگ ہے ایک بیٹل پروسیجر تو شروع کر دی ہے سکھوں کو خالصتانی کہہ کے تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے خان صاحب نائنٹی ایٹی فور کا جو ساکھا ہوا تھا جو یہ ٹریجڈی اپنے سے بلو سٹار والی ہوئی تھی اس کے لیے انہوں نے کیا جواز بنایا تھا اس کے لیے انہوں نے ایک جیلی ایجنسی بنائی اس کا نام تھا تھرڈ ایجنسی جو لوگ خود یہ دہشت گردی کرتے تھے سٹیشنوں کو ہلاتے تھے سکھ بان کے جیلی سکھ بان کے ان کے ذریعے انہوں نے مومنٹ شروع کرائی سن جنرلی سن جو تھے ان کا تو صرف ایک تھا جو ان کا مین ایشو تھا وہ ایک کہتے کہ سکھوں جو آئین ہے آپ کو بتا ہے آج بیس سو بیس تک بھی سکھوں کو وہ نہیں مانتا یعنی وہ سکھوں کو سکھ نہیں مانتا وہ انہیں ہندو مانتا ہے وہ انہوں کے دھرم بلکہ پاکستان میں آپ کو بتا ہے ان کا جو ہوا یہاں پہ پاکستان میں جو ان کا میری جیکٹ بنائے وہ پاکستان میں بنائے وہ سکھوں وہاں تو بنائے نہیں تھا تو وہ تو ان کو مانتے ہی ہی سکھ نہیں مانتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا تھا تو وہ یہ کنٹینیوٹی ہے اس کے ساری تو سر ابھی جو کسانوں کے پھر ان کا پہلے ان کو انڈسٹری سے دور رکھا پھر خود انڈین میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ان کی بی ایس ایف نے نشے کی طرف سکھ یوز کو لگایا کہ دوبارہ یہ کہیں اپنے حق مانگنے نہ لگ جائیں اور ابھی جو ہے وہ سکھ جس نہیج پہ پہنچے ہیں کہ ایک حد ہے کہ معیشت اس کی جس طریقے سے برباد کی جا رہی ہے تو آگے آپ کیا کو ان کا حق پنجاب کو اس کا حق دے گی کیونکہ پنجاب سے تو ایک نفرت واضح نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں انڈیا کے اندر سکھوں کے خلاف پاکستان کے اندر بھی جب وہ گالی دیتے ہیں پنجاب کو دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہندو اشرافیہ جو ہے اسے کوئی پنجاب کے خاص قسم کی ٹیڑ ہے تو آپ کیا کہیں گے آگے کیا آپ کو نظر آ رہے سر دیکھئے یہ جو جو برامن وعد ہے اس نے سکھوں کو نا تین سٹی پہ کیا پہلے ان کا جینوسائٹ کیا جسمانی قتل کیا پھر ان کا مذہبی قتل کیا کہ جو گلگن صاحب ہے اس کو ظلیل کیا اس کی بیلے جلائی گئی اس میں جیلی وہ رمائن و گیتہ کے پارٹ شامل کیا گیا جو آج بھی ان کے جو بڑے تخت ہیں نا چار تختوں سے تنی تختوں پہ آج تک وہ اکالی دل کاوز ہے اکالی دل جو ہے وہ کانگرس کی سمجھی سمجھی ایک برانچ ہے اس لئے سکھ اس کو تسلیم نہیں کرتے وہ صرف اپنی جو انہوں نے شروع ملی اکالی دل بنائی دیا اس کو تسلیم کرتے ہیں مذہبی حیرہ پھیری کے بعد پھر انہوں نے سکھوں سکھ نوجوانوں کو گمراہ کرنے ان میں یہ ان کو یہ نشے پہ لگایا نشیلے پہ سارا سلسل کو شروع کیا اس کے بعد جناب انہوں نے ان کی زمینوں کا بیڑا کرنے کے لیے وہ پہلے بھاگڑا دیان درگاڑا کی حیرہ پھیری کی تو سارا پجاہ کا پانی لے لیا پھر ان کو تقسیم کر دیا حریانہ ماچر راجستان میں اس کے بعد خان صاحب انہوں نے ان کو جیلی بیج دیئے ان کو جیلی دعائیاں دی زمینے بانج کر دی مطلب جو ان کا سافر سے بڑا فخرتہ کسانوں کا اب یہ دو باتیں ہوتی ہیں سکھتران میں وہ کہتے ہیں دیکھ تیکھ فتح یہ ان کا نام ہے دیکھ کا مطلب ہوتا ہے ماش ماش اور تیکھ کا مطلب ہوتا ہے تلوار وہ کہتے ہیں ان کی دیکھ تو گئی ماشی تو ان کا آخری سارا ان کی زمین تھی نا اب انہوں جو قوانین بنایاں آپ جانتے ہیں اس میں ان کی حسیت اپنے زمین پر اپنے مزاروں والی ہو کے رہے گی جہاں رہے گی نہ وہ اپنی مرجی سے کچھ اگا سکتے ہیں نہ اپنی مرجی سے بیش سکتے ہیں اس کے بعد جناب پھر دوسرا ان کا دھرم جو کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ تیگ اٹھاتے ہیں پھر تلوار اٹھاتے ہیں جو انہوں نے آج اٹھا نہیں ہے اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خالستان مومنٹ کا سن جنرلیل سنگھ جی خالستان پر اندران والے کا ان کی اس مومنٹ میں بہت بڑا آت ہے آپ یہ مانی ہے کہ وہ مر کر بھی نہ ایک طرح کا اعتذاب انڈیا کے لیے بنا ہوا ہے پوری دنیا کا جو سکھ ہے وہ کھڑا ہے اس پہ اور اس نے ایسے یونٹی اس قوم میں پیدا کر دی ہے آج دیکھیں نا آج پانچ لاک سکھ وہاں بیٹھ گیا ہے بلکل اس کے یہ ایڈیا کا اعزام صحیح ہے کہ خالستانی کا ان پر اعزام لگانا ہے وہ اس طرح کے خالستان کیا ہے خالستان اپنی مذہب سے جینے کا نام ہے اپنی شانی آزادی کا نام ہے دنیا کا ہر مذہب ہر درم ہر آئین ان کو اپنی مذہب سے جینے کی آزادی دیتا ہے انہوں رفرینڈم کا حق مانگا ہے آپ جو انوں کا قانون ان کو دیتا ہے وہ کریں گے اب یہ انہوں نے چونکہ ان کے گردن کو اشارت پر یاد ڈال لیا اور ان کا ریز کی ان سے چھین لے گئے تو وہ تو مرنے مرنے بھی آگے اب وہ اس پر خالستان نکال جانے ہیں وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ چین کا بھی ہاتھ ہے اس مومنٹ میں پاکستان کو تو ہمیشہ کہتی ہیں ہم آپ کو پتہ ہے سر وہ تو خیر چین کا ہاتھ وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو یورپ میں جو دس انفرم والوں نے پکڑا ہے کتنا بڑا سکینڈل پکڑا ہے کہ دوزار پانچ سے جس طرح جھول بول بول کے بول بول کے کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف جو ہے ہماری جو ظہوریت کوتے رہی وہ تو خیر پتہ نہیں کیا کہا رہی تھی لیکن سب کو پتہ تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو فریم کیا جا رہا ہے اور اب پھر جو ہے کشمیریوں کے بعد اب ایسے لگ رہا ہے کہ سکھوں کو بھی فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سر آپ کے ساتھ ہم ایک اور نشست رکھیں گے سر اس میں ہم آپ سے سیکھنا چاہیں گے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو سکھ تحریب ہے اور جو ایک مسلم سکھ جو ہے اس کے اوپر جو ایک محبت ہے کہ اس میں بابا پرید کے اشار بھی ان کے ہیں بابا میاں میر نہر مندر صاحب کا جو رکھا تو آج کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے ادھر میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا اس وعدے کے ساتھ کہ آپ نے پھر ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا ہے ہمیں ایک سکھ مسلم کے اوپر بھی کریں گے اور جانے سے پہلے میں ایس جوجل سب سے کفیل کروں گا کہ اگر آپ کو یہ سجیہ پسند آیا تو آپ سٹریٹیجیک انیلیسس گروپ کو اور تاریخ صاحب ہمارے اصاد ہیں ان کے گروپ کو بھی سبسکرائب کریں اسے شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور ہمیں اپنی فیڈ بیک سے جو ہے آگاہ کریں اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد بالعالف سخار خان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ